حکومت کے لوگوں کا اتساب نہیں ہو رہا یہ بھی حقیقت ہے اور جس طریقے سے اتساب اپوزشن میمبرز کا ہو رہا ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی کے پروسس کو بہت بری طرح داغدار کر چکا ہے میں آپ کو دو اگزامپلز دیتا ہوں بڑی کلیر اگزامپلز ہیں آپ مجھے بتائیں کہ رانہ سناؤلہ کے اریسٹ کی وجہ سے اکاؤنٹیبیلٹی پروسس کی جو جی کریڈیبیلٹی تھی وہ بہتر ہوئی ہے کہ بہتر ہوئی ہے یہ لوگوں سے جا کے پوچھیں جو پرسپشنز جو عوام کے اندر کریئٹ ہوئے ہیں میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں اپنا اگزامپل دیتا ہوں عمران خان خود آتا ہے لاہور اور انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھتا ہے باقاعدہ عویس لغاری کے اوپر پرچا ہوا وہ خود پرچا انسٹرکٹ کر کے کرواتا ہے ایک ایسی چیز کا جو ہوئی نہیں ہے لیکن عویس لغاری آن دا ریکارڈ کیا چکا ہے ٹی وی کیو پر کہ میں نے وہ چیز اپنے بورٹ سے اپروف کروائی اور دس دفعہ دوبارہ بھی کرواؤں گا بھاگتا نہیں ہے آوائیڈ نہیں کرتا کہتا ہے کہ میں نے پنجاب کے لیے فورسٹ کی زمینیں لوگوں کی قبضوں میں سے نکلوائے اور وہ کیا کیا ہوتا ہے پانچ دفعہ تفتیش تبدیل ہوتی ہے منیب اس کے بعد ایک اسسسٹنٹ ڈائریکٹر اسی آفیس کا اٹھ کے کہتا ہے کہ چیف منسٹر کا دفتر مجھ سے بیمان کانو گو کو ایماندار اور کلیر کرواتا ہے اور ایماندار لوگوں کے اوپر غلط پرچے کرواتا ہے آپ کے اوپر اگر پرچا ہے تو مزریعظم نے کرایا آئیٹی کرپشن کا آپ یہ فرما رہے ہیں ان تمام چیزوں سے آئیٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ کے اندر باقاعدہ اس نے خود کہا ہے کیونکہ میں نے اے فورسٹیشن کے لیے فورسٹیشن کے لیے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں میں نے خان صاحب کو ٹانٹ کیا تھا کہ وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے اچھا فورسٹیشن کا پروجیکٹ کو ٹراش کروارہا ہے لوگوں کی غلط باتیں سن کے اس کی وجہ سے پرسٹلائز ہوا ان لوگوں کی پرسٹل ویمز اور فینسی کے اوپر حکومت کے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں نے اس اینٹی کرپشن ڈرائیو کے اندر چین میں بھی تو ہوئی ہے اینٹی کرپشن ڈرائیو کے جس کی تعریفیں وزیراعظم پاکستان اس وقت کا خود کرتا رہ گیا ہے چین کے اندر کس طرح ہوئی ہے خاموشی سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے جب ہر چیز سامنے آ جاتی ہے اور بلکل کیس تیار ہوتا ہے یہ شور شرابہ نہیں ہوتا یہ اپنی کانسٹیٹوئنٹس کو خوش کرنے کے لیے بینڈ بجایا جا رہا ہے اپنے لوگوں کو تاکہ سیٹسفائی کر کے رکھیں اور تو بیڑا غرق پورے پاکستان کا کارے ہیں نا مہنگائی شنگائی میں چلو اسی کی اوپر رٹ اپنی جی پرفارمنس دکھائی جاؤ دیکھا ہم زرداری کو اور نواز شریف کو کتا تنگ کر رہے ہیں جیلوں میں لے کے آگے ہیں تاکہ ان کی جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ اس بات پر خوش رہے ہیں یہ چیز پاکستان کو ہوت کاری ہے